موسیقی کیا کہا جائے شہنائی رو رہی ہے یا اسے بجانے والا شہنائی نواز استاد علی نواز نے 1984 میں آل پاکستان مقابلے میں گورنر پنچاب جیلانی سے ایوارڈ وصول کیا مگر آج صوبہ سرحب میں شدت پسندی کے باعث وہ دو وقت کی روٹی کے لیے مختلف جتن کرنے پر مجبور ہے 38 سال شہنائی وجانے کے بعد اپنا اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے گلے میں ڈھول ڈالنا پڑا مگر سکولوں اور میوزک سینٹروں کے ساتھ ساتھ ڈھول اور شہنائی علاقائی ثقافت ہونے کے باوجود شدت پسندوں کے مشانے پر رہی ہمیں ڈھر تو پیدا ہو بھی آتا کہ اب تو کوئی نہ کوئی آگیا ہے نی تو پھر وہ سرنا کو ایسے طریقے سے بجانا کے مقصد ہے اس کا آواز جو ہے زیادہ دور نہ جائے استاد علا نواز نے عرضِ قلب کے باعث ڈاکٹر کی ہدایات کے بعد شہنائی بجانا چھوڑ دی ہے اور گلوکاری میں کرکٹ اور نئے حالات کے مطابق ماہیے اور گیت گاہ کر زندگی کی گاڑی کھینچ رہا ہے کوئی کرکٹ میں چھوڑے جڑا چھکا ماہی مارے اوہ شلک دینا کہ چھوڑے استاد علا نواز دھیمے سرو میں سو سال قرآن پندت دینا نات کے گیت چند کتھاں گزاری ہوئی راتوے سمیت دیگر فوق گیت گاتا ہے موسیقی شہنائی نواز استاد علا نواز کا کہنا ہے کہ جام شورو یونیورسٹی کے ریکارڈ کے مطابق شہنائی کی تاریخ بارہ سو سال پرانی ہے انسان نے ہمیشہ سے مختلف طریقوں سے اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے جس میں سازوں کا سہارا بھی لیا جاتا رہا ہے شہنائی ایسا ہی ساز ہے جسے خوشی اور غم و علم کی ترجمان کہا جاتا ہے کیمرامین قیس جعوید کے ساتھ سید اللہ مروت جیو نیوز ڈیرہ اسمائل خان